برمودا ٹرائنگل برمودا ایک جزیرہ ہے جو امریکہ کے جنوب میں اس کے مشرق کی طرف کا جو حصہ ہے یوں اٹکون ایک سیدھی پلیٹ بنتی ہے جنوب میں امریکہ کے شمالی امریکہ کے جنوب میں مشرق کی طرف ایک یوں ایک سطح سی بنتی ہے اس سے کچھ فاصلے پر ہٹ کر سمندر میں واقع ہے چھے سو میل یا اس کی لگ بگ ہو گئی لگیا شاید زیادہ مجھے اب صحیح یاد نہیں پوری طرح اس کو اگر فلیڈلفیا سے کوئی ایک کنارہ بنا کر ایک نکتہ بنا کر ایک خط کھینچا جائے برمودا اور فلیڈلفیا کے درمیان اور تو یہ مشرق اور ذرا شمال میں ہٹ کر ہوگا اور اگر دوسرا خط کھینچا جائے جنوب کی طرف نا مغرب کی طرف اور اس سے پھر بھی کچھ شمال بنے گا غالبا برمودا سے تو اس کو اگر پورٹرہ ریکہ سے ملایا جائے پورٹرہ ریکہ بھی ایک شمالی امریکہ کے جنوب میں ایک الگ ازاد ملک ہے چھوٹا سا تو پورٹرہ ریکہ سے اگر اس کو ملا دیں اس نکتے کو تو یہ برمودا ٹرائنگل بنے گی یہ امریکہ کے جو خطیں بتا رہا ہوں یہ برمودا ہے اور یہ ٹرائنگل بن جائے گی اس ٹرائنگل کے متعلق ایک بات تو خطی ہے کہ اس میں غیر معمولی طور پر اچانک حادثات ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں تمام تو مصدقہ تحقیقات سے یہ بات میں نے خوب چھاند بین کی ہے کہ جہاز اچانک غائب ہو گئے مندری جہاز اچانک غرق ہو گئے بعضوں کو ایس او ایس بھیجنے کا بھی وقت نہیں ملا کوئی ان کا نشانی اچھا بھلے آتے باتیں کرتے ہیں اچانک غائب ہو گئے یہ حقیقت ہے لیکن اس پر افثانے بن گئے ہیں اور وہ افثانے یہ ہیں کہ یہ کوئی غیر ملکی مخلوق ہے جو اس کے قبضے میں ہے یہ جگہ وہ آتی ہے اور جہازوں کو اچکے لے جاتی ہے اور یہ وجہ نہیں بتاتا ہے کہ اس ٹرائنگل کے اندر کیوں کام کرتی ہے وہ مخلوق اس سے باہر نکل کے اس کو اجازت کیوں نہیں ہے اور کوئی مخلوق ہے تو ہر جگہ پہنچے مگر بہرحال یہ کہانیاں اور افثانے بن گئے ہیں اس پر ایک امریکن لائبریرین نے بہت اچھی کتاب لکھی تھی میں نے برمودر ٹرائنگل کے حق میں بھی کچھ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں لیکن تحقیق کے سلسلے میں میں چاہتا تھا کہ مخالف جو دلائل ہیں وہ بھی محروم کروں میں اس کا نام یاد نہیں رہی مگر تھا وہ لائبریرین اور اس نے اس مضمون پر تمام مواد اکٹھا کیا اور تمام اخبارات کی فائلیں دیکھ کر ان دنوں تک پہنچا جب واقعہ ہوا ہے اور پھر کہانیوں کی چھانبین کی تو پتہ چلا کہ ہر موقع پر ایک غیر معمولی اچانک طفان لازمان آیا تھا جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ نہیں تھا ان کی پوری نظر نہیں تھی یہ نہیں کہ جھوٹ بولا ہے انہوں نے مگر اس نے مختلف جائزے لے کر اس زمانے کے ثابت کیا ہے کہ یہ وہ خط خطہ ہے جہاں جغرافیائی لحاظ سے اچانک ہوایں رخ بدلتی ہیں اچانک طفان اٹھتے ہیں تو برمودر ٹرائنگل اس ٹرائنگل کا نام ہے اور باقی کہانیاں ہیں حادثات کا اچانک ہونا حقیقت ہے وہ حادثات کیوں وجود میں آتے ہیں یہ کہانیاں ہیں ان پر اعتماد کی کوئی اعتماد نہیں کرنا چاہیے محض تباہم آتا ہے اب کہتے ہیں وقت ہو رہا ہے کیوں جی ہو گیا اچھا جی خدا حافظ سلام علیکم سلام علیکم